دیکھیں سلمان نئی ملتان والی جو زین والی سیٹ ہے وہ انڈیپینڈنٹ جیتا تھا اس نے پی ٹی آئی سے شاہ محمود کشکست دی پی ایم ایل این کے کانڈیڈٹ کشکست دی اس دفعہ پی ایم ایل این نے بھی سپورٹ کیا پی پلز پارٹی نے بھی سپورٹ کیا اور وہ سات ہزار ووٹوں سے پھر ہار گیا یہ وہ بیانیاں ہیں جس میں آپ کے کانڈیڈٹ کمزور پوزیشن پر آگئے جی آپ بیانیاں سمجھیں اس کو تو خود شاہ محمود قریشی صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو شکست دی تھی ترین صاحب نے میرے ساتھ وہ تو دوزارٹھارہ گزر گیا تھا سلمان تو جیتا تھا اب وہ ہار گیا اب ان کی بات وہ چیز واپس آئی ہے کہ اب ترین صاحب نہیں ان کو کر سکے یا بیانیاں کی بات ارے آپ تو وہ سارے آپ کو سپورٹ کر رہے تھے یہ آپ ڈیبیٹ ہی کھل کے سپورٹ کر رہے تھے آپ کو میں یہی کہہ رہا ہوں نا یہ ڈیبیٹ آپ کر لیں کیوں اس میں دو رائے ہیں مہنگائی نے بھی مارا آپ کو اور بیانیاں نے بھی مارا ہم نے جو حکومت بنائی جو ہم نے ملے کیے ملک کے وفاد میں ان کی قیمت ہم نے ادا کی گئے کیا حمزہ کو چیف منسٹر بنانا ایک درست چوئس تھی کیا وہ دوسرے بزار نہیں سابت یہ پارٹی کے اندر کنسنسس تھا کہ جو حالات تھے اس میں حمزہ شریف صاحب بھی بہتر امیدوار تھے کیونکہ پنجاب میں پی ٹی آئی کے لیے سب سے بڑا بائی لیکشنز میں جو سیٹ بیک تھا وہ بزدار کی موجودگی تھی بزدار پاپلر فیس نہیں تھے پچھلے دیکھیں دس سپریل کے بعد بزدار کہیں نظر نہیں آگا آپ کو ہر بندہ نظر آتا ہے پرویز لائی نظر آتا ہے بزدار نظر نہیں آتا حمزہ کی بھی بزنی پیسی ہے بزدار ہوگی بنائیں گے آپ نے حمزہ کو بھی گر دیں گی لیکن آپ نے بھی حمزہ کو لگا کے دوسرا بزدار ہی لگایا پنجاب میں نہیں ضروری نہیں حمزہ صاحب نے ایک ان کا پارٹی میں سٹیچر ہے ان کا پولٹیس میں سٹیچر ہے انہوں نے ایز اچیف نیسٹر وہ ہی ہمارے پاس کینڈیٹ تھے جو مقابلہ کر سکتے تھے سر ایک میرا سوال ہے شاید آپ کھل کے جواب میں دینب صاحب کریں کیوں فیملیز اتنا ڈومینیٹ کرتی ہیں پارٹیز کے اندر کیوں نہیں حمزہ کے بعد پارٹی کو کچھ نظر آتا کیوں نہیں شہباز کے بعد پارٹی کو کچھ نظر آتا آپ پنجاب کے ایم پی ایس دیکھ لیں ان کا فیصلہ تھا کہ یہ حمزہ ہونا چاہیے ان کی خوشکسندی سمجھیں بدکسندی سمجھیں کہ وہ شہباز شید صاحب کے بیٹے اس میں کوئی دور آئے نہیں آپ اس کا مستقبل کیا ہوگا یہ کوئی ڈھکی چوبی بات نہیں ہے ووٹ آؤٹ ہو جائیں گے اسیمبلی سے یا بھی آپ کوئی پاس کوئی ہیں ہم اسیمبلی میں اپنا بھرپور مقابلہ کریں گے کیا کریں گے کاف لیگ تقسیم ہوگی یا کٹھا جائے گی یہ وقت بتائے گا کہ بائیس کو کیا ہوتا ہے ران آف ایلیکشن ہے ران آف ایلیکشن کے آپ بھی ہو سکتی ہیں وہ ایک ہی صورت میں ہے کہ کاف لیگ تقسیم ہو جائے جائے نہیں یہ ہے یہ ران آف ایلیکشن ہے یہ الیکشن ہی ران آف ایلیکشن پوچ سکتا ہے کہ وہ پہلے مرحلے میں کوئی نمبر لے جائے آپ کی پوزیشن مشکل نظر آتا ہے کیا کاف لیگ کے دس ووٹ اکٹھے جائیں گے یا آدھے آدھے جائیں گے یہ آپ کو وقت بتائے گا مرکز والا فیصلہ جو تھا چودی شجاعت کا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا چودی سالک نے اور تارک بشیر چیما نے انہوں نے آپ کی حکومت کو ووٹ کیا اور دوسرے ووٹ دوسری طرف چلے گئے شباز صاحب نے شجاعت صاحب نے دونوں کو اجازت دی جہانگیترین یا علیم خان کے انفلوئنس میں ہو تو پھر یہ ایک میں کہوں گا کیاوس لمبا ہو جائے گا حل نہیں ملے گا لیکن کیاوس لمبا ہو جائے گا تو وہ بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے سیاست ہے نا وقت بتائے گا تو آپ انہوں آپشن پر کام کر رہے ہیں جی بالکل ہم ہر آپشن پر کام کریں گے اب یہ آپ چھوڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ ہم بائیس کو چھوڑ دیں گے ہم نے الیکشن لڑنا ہے الیکشن میں ایک جیتے گا ایک ہارے گا ہارے والا اپوزیشن میں بیٹھے گا جو جیتا ہے تو آپ کی پنجاب میں ہار اب تیش ادھا ڈیل نہیں ہے نہیں جی بالکل نہیں آپ کے پاس کارڈز ہیں ہمیشہ سیاست میں ہمیشہ کارڈ کارڈ یہ دو ہیں اس کے علاوہ تیسرہ تو کارڈ ہے یہ دو ہی کارڈ ہوتے ہیں کوئی جیتے گا ایک ہارے گا دو جماعتیں ہیں کاف کے ووٹ کی تقسیم اور دوسرا ریزگنیشن اس کے علاوہ تھرڈ اپشن نہیں ہے پنجاب میں یہ وقت بتائے گا تو یہ پتہ چل جائے گا تین چار دن رہ گئے ہیں